پیٹرائی کا راوف حسن پر حملہ کی تحقیقات کے لیے جڈیشل کمیشن بنانے کا مطالبہ اسلامباد پولیس کی جانب سے درج ایف آئی آر کو مسترد کر دیا مجھ پر قاتلانہ حملہ سوچی سمجھی سازش تھی حملہور میرا گلہ کٹنا چاہتا تھے میرے زخم ختم ہو جائیں گے جو ملک کے ساتھ کیا گیا وہ ختم نہیں ہوگا ریاست کو بند گلی میں دکیل دیا گیا جمہوریت کے پیچھے ایک ڈکٹیٹرشپ جاری ہے ترجمان پیٹرائی راوف حسن کی نیوز کانفرنس راوف حسن پر تیز دھار آلے سے شارک کٹنے کی کوشش کی گئی بہت بڑا حادثہ ہونے جا رہا تھا اسلامباد پولیس نے کیس خراب کرنے کی کوشش کی ایف آئی آر کس نے لکھائی اس کا بتایا چاہی ایف آئی آر میں دہشت گردی نام کی کوئی چیز شامل نہیں کی گئی واقعے میں ملاوث ملزمان کی شناکت کیوں نہ ہو سکی اوپلچر لیڈر عمر آئیوب حکومت راوف حسن پر حملے کو سنجیدگی سے لے رہی ہے راوف حسن کے بیان کے مطابق واقعے کی ایف آئی آر درشت کی گئی واقعے کی تحقیقات کے لیے ٹیم تشکیل دے دی گئی ہے سیسیٹیوے فورٹیجز کو بھی فورنزک کے لیے بجوا دیا گیا وزیر قانون آزم حزیر تار راوف حسن کیس کی ایف آئی آر ان کی دستخط شدہ درخاص کے مطابق درشت کی گئی اسلامباد پولیس کی وضاحت راوف حسن کیس میں تفتیش پروفیشنل طور پر عمل میں لائی چاہ رہی ہے اسلامباد پولیس کیس کو میریٹ پر مندقی انجام تک پہنچائے گی ترجمان کا موقف راوف حسن پر حملے کی تحقیقات میں آہم پیش راق سپیشل انویسٹیگیشن ٹیم نے حملے کے مقام کی جیو فینسنگ کر دی پی ٹی رحمہ حماد عزر کی طویل روح پوشی خط منظر عام پر آگئے حماد عزر کی تحریک انصاف کی مرکزی سیکریٹریٹ آمد بانی پی ٹی کا پیغام حصول ہوا اب آپ کے باہر آنے کا وقت ہو گیا ہے یہاں سے پشاور جا کر قبل از گرفتاری زمانت لے کر عدالت پر شنگا مراد سمیت سمیت اب تمام روپوش رہنما باہر آئیں گے حماد عزر کی گفتگو اسلامباد پولیس حماد عزر کی گرفتاری کے لیے پی ٹی آئی سینٹرل سیکریٹریٹ پہنچ گئی سیکریٹریٹ کے مرکزی دروازے بند کر دیے گئے حماد عزر پولیس کے پہنچنے سے قبل ہی سیکریٹریٹ سے پشاور کے لیے روانہ ہو گئے مولانا فضل رحمان سے اپوزشن رہنماؤں کی ملاقات موجودہ ملکی صورتحال سیاسی روابط پر مشعورت تلقیوں کو دور کرنے کے لیے باچت ضروری ہے ہمارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں اختلاف ختم نہیں کر سکتے روائیوں کو تو نرم کر سکتے ہیں آئین کی کوئی حیثیت نہیں رہی پارلیمنٹ کی اہمت ختم ہو گئی جمہوریت ہار رہی ہے جی یو آئی سرورہ مولانا فضل رحمان کی اپوزشن رہنماؤں کے ہمرا بیڈیا سے گفتگو مولانا سے تعلق قرآنہ ہے مفید گفتگو ہوئی آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے جد و جہد جاری ہے ملک میں آئین نام کی کوئی چیز ہی نہیں اپوزشن لیڈر عمر آیوب کی میڈیا ٹاک عدالت نے ریمارکس کی وجہہ فیصلے دیں آئین کہتا ہے کہ عدالتوں کو غصے سے کاب نہیں کرنا چاہیے آئین یہ نہیں کہتا کہ وزیراعظم اور کابینہ کو آٹھ اٹھ گھنٹے سامنے بٹھائیں آئین نے تمام عدالوں کو حدود تیہ کر دی ہیں کسی کو فلا کا ایجنٹ کہنا غلط ہے بدقسمتی سے کیا سیاستدان ہی نشانہ بنتے رہیں گے عدالوں میں ٹکراؤ کی کوئی بات نہیں سیاسی لوگوں کے جیلوں میں ہونے پر خوشی نہیں وزیراعقانون آزم نظیر تارکہ سینٹ اجلاس میں خیطاب توہین عدالت پر سیلیکٹڈ کام ہو رہا ہے توہین توہین کا کھیل کھلا چاہ رہا ہے اگر کوئی سیاستدان بات کرے تو توہین عدالت کا نوٹس آ جاتا ہے امید ہے فیصل وارڈا کو پروکسی کہنے کی وجوہات بیان کی جائیں گی توہین کس کس کی ہو سکتی ہے اور کس کی نہیں زابط اخلاق ہونا چاہیے رکھتا ہے لاکھوں ووٹوں سے منتخب ہونے والوں کے علاوہ باقی سب کی عزت ہے ایک سابق چیف جسٹس نے آئین کو ری رائٹ کیا ہمیں یہ اختیار نہیں تھا آدھے گھنٹے میں پچاس مقدمات میں زمانت ملے لاپتہ افراد کو بازیاب ہونا چاہیے ایمکیم راہنما فیصل سبزواری کا سینٹ میں ظہارے خیال پی سیو ججز پر بات کرنے پر مجھے توہین عدالت کے قانون کا نشانہ بنایا گیا اپنی لیڈرشپ اور نظری پر کھڑا تھا سیاسی کارکنوں پر سیلیکٹیو توہین عدالت کے کیس لگتے ہیں آئین بنانے والوں کو سزا دیں گے تو وقار بلند نہیں ہوگا آئین توڑنے والوں کو سزا دیں سینٹر تلال چوہتری ٹیکس نہ دینے والوں کی سمیں بند کرنے کے معاملے پر بڑی پیچ روف ٹیلیکوم کمپنیز نے نون فائلرز کی نو ہزار موبائل فون سیمز بند کر دی ایف بی آر نے ٹیلیکوم کمپنیز کو تیس ہزار نون فائلرز کا ڈیٹا بھیجا روزانہ کی بنیاد پر نون فائلرز کا ڈیٹا ٹیلیکوم کمپنیز کو بھیجا جائے گا ایف بی آر نے ساڑھے پانچ لاکھ سے زائد نون فائلرز کی نشان دہی کی ہے ایرانی صدر اور ساتھوں کا سفر آخرت ابراہیم رئیسی ان کے رفقہ کی نماز جناسہ تہران میں ادا سپریم لیڈر آیت اللہ قام نائی نے نماز جناسہ پڑھائی نماز جناسہ میں ورد و خواتین سمیت تمام وقات پر فکر سے وابستہ ہزاروں افراد کی شرکت نماز جناسہ میں حماس رہنما اسماعیل حانیہ دس سرورہان مملکت تیسے زائد وزرا اور اعلی احدداروں کی شرکت ابراہیم رئیسی کی تطرید آج عبائی شہر میں روزہ حضرت امام علی کے آہاتہ میں کیچوائے کی وزیراعظم شہباز شریف کی ابراہیم رئیسی اور دیگر مرہومین کی آخری رسومات میں شرکت وزیراعظم کا تازتی ہوت میں ایرانی صدر اور وزیر خارجہ کی شہادت پر ایرانی قیادت سے اظہار تازیت شہباز شریف نے مرہوم ایرانی صدر اور رفقہ کو شاندار حراج عقیدت پیش کیا وزیراعظم نے مرہوم صدر کے بلندی درجات کے لیے دعا کی ہماری تمام تر ہمدردیاں شہدہ کے اہل خانہ اور ایرانی عوام کے ساتھ ہیں مرہوم ایرانی صدر پاکستان کے عظیم دوست تھے وزیراعظم کی گفتگو ایران کے نگران صدر ڈاکٹر محمد مقبر کے لیے نیخہ رشاد کا اظہار وزیراعظم کی سپریم ریڈر آیت اللہ خامنائی سے ملاقات صدر ابراہیم رئیسی اور ان کے رفقہ کی شہادت پر اظہار تازیت وزیراعظم کی امیرہ قطر اور ترک نائب صدر سے بھی ملاقاتیں دو طرفہ اور باہم دلچسپی کے دیگر امور پر تبادلے خیال مقلب شعبوں میں تعاون مزید بڑھانے پر اتفاق وزیراعظم کا دورہ تہران مکمل وطن واپس روانہ ہوائی اڈے پر آلہ ایرانی حقاب نے رخصت کیا ایرانی صدر کے ہیلیکاپٹر حادثے کی تفصیلات سامنے آگئیں صدارتی ہیلیکاپٹر کا پائل ایٹ کونوے کے انچارج تھا ڈیم کے افتتاح کے بعد ہیلیکاپٹروں نے پرواز کی تو موسم ٹھیک تھا پرواز کے پینتالیس منٹ بعد پائلٹ نے کہا بادلوں سے بچنے کے لیے پرواز اونچی کریں تیس سیکنڈ بعد ہمارے پائلٹ نے نوچ کیا صدر کا ہیلیکاپٹر غائب ہو گیا صدر کے پائلٹ وزیر خارشو اور صدر کے محافظ کو فان کیا مگر جواب نہ ملا ایرانی اہلکار حلام حسین اسماعیلی کا بیان ہیلیکاپٹر حادثے پر ایرانی میڈیا نے سوالات اٹھا دیئے ایرانی صدر نے تیس برس پرانا امریکی ہیلیکاپٹر کیوں استعمال کیا ہیلیکاپٹروں میں مصافروں کی ترتیب کیوں بدلی گئی ایرانی صدر کا پائلٹ پاس دران انقلاب کے اہلکار ہوتا تھا اس بار پائلٹ کا تعلق فارج سے تھا ایرانی میڈیا ابراہیم ریسی اپنے دوروں کے دوران روسی ساکتہ ہیلیکاپٹر استعمال کرتے تھے تبریش آنے کے لیے تیس سال پرانا امریکی ساکتہ بیل دو سو بارہ ہیلیکاپٹر کس کے کہنے پر چناکیا ترک میڈیا کی ریپورٹ میں سوال وزیراعظم سرکاری دورے پر آج متحدہ عرب امارات روانہ ہوں گے آلہ سطح کا وفی ہمراہ ہوگا وزیراعظم کی اماراتی صدر ابو زیبی کے حکمران شیخ محمد بن زید سے ملاقات متوقع دو طرفہ تعلقات کے جزارت اور سرمائے کاری پر خصوصی تباتل خیال کیا جائے گا وزیراعظم کی اماراتی کاروباری شخصیات مالیاتی اداروں کے سربراہان سے بھی ملاقاتوں کا امکان وزیراعظم نے ایس ای ایف سی کے اپیکس کمیٹی کا اشراعہ سہفتے کے روز طلب کر لیا آلہ آسکر سیاسی قیادت شرکت کرے گی بیرونی سرمایہ کاری اور ملکی معاشی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا غیر ملکی سرمایہ کاری سے متعلق اب تک کی پیش رفت پر غور ہوگا مختلف ملکوں کے ساتھ سرمایہ کاری منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ بھی لیا جائے گا وزیر خزانہ محمد اورنگزیب سے کینیڈی اور ہائر کمیشنر کی ملاقات وزیر خزانہ نے اصلاحاتی ایجینڈے ٹیکس نیٹ بڑھانے سے آگاہ کیا بیرونی سرمایہ کاری بڑھانے کے لیے ایس آئی ایف سی کے کردار پر روشنی ڈالی حکومتی ملکیتی اداروں کی نچکاری بارے بھی حکومتی پلین سے آگاہ کیا آئی ایم ایف مشن کے ساتھ نئے کرس پروگرام پر بات ہو رہی ہے پی آئی اے خریداری کے لیے مقامی اور آدمی کمپنیز نے دلچسپی کا اظہار کیا پی آئی اے خریدنے کے لیے مقامی اور آدمی کمپنیز کا مضبط ریسپونس ہے وزیرا خزانہ کی گفتگو کینیڈین ہائی کمیشنر نے مرشد کی بہتری کے لیے حکومتی اقدامات کو سراہا کینیڈین ہائی کمیشنر کی مرشد میں اس تحکام کے لیے تعاون کی یقین دہانی وزیرا اللہ پنجاب مریم نواز نے پنجاب میں جیل ریفارمز کا جامعہ پلین طلب کر لیا فیصل آباد اور راولپنڈی میو میں جیلوں کا قیام کی اصولی منظوری نئی جیلوں کو شہر سے باہر قائم کرنے کی ہدایت پنجاب بھر کے بخشی خانے اور لوک اپ کیری ویمپنگ پروچیکٹ کی بھی منظوری مریم نواز کا جیلوں سے جرائم پیشہ افراد کے ممکنہ بیرونی رابطوں پر اظہار تشویش جیلوں کی سائبر سیکیورٹیک انتظامات کو فول پروف بنانے کی ہدایت وزیرا اللہ پنجاب کا اخولی فیملی ہسپتال راولپنڈی کا دورہ مختلف وارس میں تیبی سہولیات کا چائزہ لیا مریضوں سے عدویات کی فراہمی اور سہولتوں کے بارے میں دریافت کیا مریضوں نے ہسپتال میں درپیش مسائل سے آگاہ کیا مریم نواز ایک بچی کے پاس رک گئی کشکوار موڈ میں باتیں کی ننی بچی نے وزیرا اللہ پنجاب مریم نواز کے ساتھ ہائی فائی کیا جرڈیشن ایکٹیمزم پیدل نے حد تک عزت قانون مسترد کر دیا بیل پنجاب اسیملی واپس بھیجنے کے لیے گورنر پنجاب کو خط ارسال حد تک عزت کا قانون آئین کے آرٹیکل نائنٹین کے منافع ہے قانون کے نفاظ سے آزادی اظہار رائے کو رکا گیا جو بنیادی حق کے خلاف ہے حد تک عزت قانون معلومات تک رسائی کے شہریوں کے حق میں بڑی رکاوٹ ہے بیل کی منظوری شہریوں کے بنیادی حقوق کے منافع ہے جرڈیشن ایکٹیوزم پینل کے خط کا مطلع گورنر سے بل کو منظور کیے بغیر اسیملی واپس بھیجوائے جانے کا مطالبہ آئی ایم ایف کی شرط پر مہنگی گیس مزید مہنگی کرنے کا پلان ڈومیسٹک فرٹیلائزر، سی این چیز سمنٹ کے لیے آگا سے گیس کے نرخوں میں اضافہ کی تیاریاں پروٹیکٹڈ اور نون پروٹیکٹڈ زارفین کے لیے بل سور پر سے چار سور پر تک بڑھانے کی تجویز آئی ایم ایف سے شیر پلان میں کمرشل تندوروں کے لیے گیس نرخوں میں اضافہ نہ کرنے کی تجویز اس معاشی ٹیم کے آئی ایم ایف مشن سے گیس سیکٹر کے لیے ٹارف، گردشی کرز، ریفارمز پر مزاکرات گیس سیکٹر کا گردشی کرزہ کم کرنے کے لیے سکیمز پر بھی بات چید وفاقی حکومت کا بجٹ سرپلس سے متعلق صوبوں سے تزدیق کرنے کا فیصلہ آئندہ مالی سال کے لیے پرائیمری سرپلس جو ڈی پی کے ایک فیصد کا پلان ہے آئندہ مالی سال کا وفاقی بجٹ آئی ایم ایف کی مشاورت سے تیار ہو رہا ہے وفاقی بجٹ کی تیاری پر پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مزاکرات جاری ہیں آئی ایم ایف وفاقی بجٹ کے لیے اپنے صفارشات پیش کر رہا ہے حکومت کو آئی ایم ایف کی شرائط پر آئندہ بجٹ میں مکمل عمل درامت کرنا ہوگا خیبر فقنخواہ حکومت کا وفاق سے پہلے بجٹ پیش کرنے کا فیصلہ کیپی حکومت چوبیس مائی کو آئندہ مالی سال کا بجٹ اسمبلی میں پیش کرے گی بجٹ منظوری کے لیے کابینہ ایشلاس پی چوبیس مائی کو طلب خیبر فقنخواہ کا آئندہ مالی سال کا بجٹ پندرہ سو ارب روپے سے زائد ہونے کا امکان بجٹ میں عوام کے لیے ریلیف ہوگا مالی مسائل کے باعث صوبے میں نئے ٹیکس بھی نافذ ہوں گے صحت کارٹ کی مد میں بہت بڑا ریلیف دیا چوائے گا وزیر خزانہ آفتاب عالم